بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں دودھ اور کیلے سے ایک بہت زبدست ہیلدی قسم کا ناشتہ تو جلدی جلدی بچوں کی ماں آنکہ لگوائیں حاضری جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ودیہ سے آپ نے لے لینا ہے جی سب سے پہلے تو کیلے ٹھیک ہے کیلے آج کل بزار میں سیزن ہے کیلوں کا بہت زبدست سے کیلے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں جب تک میں کیلے کے سلائسز کر رہی ہوں آپ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل فوڈی فیملی کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں اس طرح سے آپ نے سلائس کا لینے ہے کیلے کے اس کے بعد آپ نے لے لینے ہے جی ڈبر روٹی کا ایک بیس اس کو اوپر آپ نے لگا لینے ہے جی یہ سلائسز ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان کو ایک تیہ ان کی لگا لینے ہے سلائسز کے اچھے طریقے سے آپ نے کیلوں کو میش نہیں کرنا بلکل بھی ٹھیک ہے اس کا عجیب سا ذائقہ جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا بس ہمیں اس سے تھوڑے بڑے بڑے چنگ سٹائی ہیں تو اس طرح سے ہم نے بس فوڈ کی مدد سے ہلکا ہلکا سا اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے سیٹل ہو جائے بریڈ کے اوپر اس طرح سے آپ نے دوسرا پیس اوپر رکھ دینا ہے اور اسی طرح سے یہ سلائسز دوبارہ سے ایک تیہ ان کی لگا دینی ہے اس طرح سے آپ نے رکھ کے اس کے دوبارہ سے فوڈ کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے مسل لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے تیسرا پریس اوپر رکھ دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے توے کو رکھ دینا ہے چولے پہ فرائی پین لے لیں توہ لے لیں آپ کے اپنی مرضیہ لیکن آپ نے بنانی یہ ریسپی بٹر کے ساتھ ہے کیونکہ بٹر جو ہے وہ بچوں کی صحت کے لیے اچھا ہے بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا ایک سے دو ٹیبل سپون آپ نے لگا لینا ہے بٹر اس کے بعد یہ اسی طرح سے سلائز اٹھا کے ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے چولہ بلکل آپ نے سلو رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بریڈ کو اچھے طریقے سے کرنچی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بلکل سوفٹ نہیں رکھنا ابھی بہت کچھ باقی ہے ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور ریسیپی کو فالو بھی اسی طرح کیا کریں بس دوسری طرح بھی مکھن لگا لیں گے اور یہ دیکھیں جی کتنا زبدہ سا ودیہ سا کلر بھی آگیا اور بہت سی کرنچی ہو گئی ہے ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو ادھر ادھر ہلا جلا کے اس طرح سے آپ نے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ دونوں طرف سے کرنچی ہو جائے بلکل سوفٹ نہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے چیک کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے بڑا اچھا سا زبدہ سا ودیہ سا کلر آگیا ہے اور آپ نے بس اس طرح سے اس کو کلر دے لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کرنچی کر لینا ہے چولہ بلکل آپ نے سلو کرنا ہے رکھیں رکھیں بھئی ابھی ویڈیو باقی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اب ہم نے لے لینا ہے جی دودھ یہ ابلہ ہوا دودھ ہے اور اس میں تھوڑی سی میں نے بلکل چینی ایڈ کی ہے میٹھا دودھ ہے بس اس طرح سے آپ نے بریڈ کے اوپر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور ہلکے ہلکے چولے پہ آپ نے اس کو بریڈ کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہلا کے اس کو پکانا ہے جب تک یہ دودھ جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے تقریباً آدھا کپ آپ اس میں دودھ جو ہے وہ ایڈ کر دیں اور اس کا بہت زبدست فلیور جو ہے وہ بریڈ کے اندر آئے گا اس طرح سے ایک سائٹ سے آپ نے اس کو اٹھا کے دوسری سائٹ سے پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنا زبدست اس کا فلیور آئے گا بریڈ میں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو ایک بار بچوں کو آپ یہ ضرور ناشتہ بنا کے دیں کیونکہ جو کیلے ہیں یعنی فروٹ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اور اگر آپ بٹر میں بنائیں گے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبدست ہونے والا ہے اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کا لیا ہے بس اگر آپ کے پاس یہ چاکلیٹ سیرپ ہے تو وہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح سے لگا بچوں کو تھوڑے سے گانش کر کے دے دیں آپ کے پتہ ہے کہ بچے چاکلیٹ جو ہیں وہ بہت ہی خوشی سے کھاتے ہیں تو بس اس طرح سے آپ کو میں کٹ کر کے بھی دکھائیتی ہوں کہ اندر سے کتنی سوفٹ ہے اور اوپر سے کتنی کرنچی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبدست قسم کا ناشتہ ہو گیا ہے ریڈی آپ بچوں کو دودھ کے ساتھ یا فریش جوز کے ساتھ دے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا شاد رہیے عباد رہیے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں